نوستکار نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں نوید اور چار بجے چالیس خبروں میں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں اتراخن کے دیو پریاغ سے خبر سامنے آئیے جہاں پر بھسخلن کے بعد دیو پریاغ میں آپ کا تفریح مجھ گئی دیو پریاغ کے اینجھ 58 پر گاڑی پر ایک آئیک بھسخلن ہونے کے بعد ملبہ آگی رہا اور اس بھسخلن میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہی پانچ ان ایسے ہیں جو گمبیر بتایا جا رہے ہیں گائلوں کو اسپطال میں داخل کرایا گیا ہے چٹان ٹوٹ کر ایک آئیک گاڑی پر آگی رہی تھی اور ملبے میں پوری گاڑی دب گئی تھی جس میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اور پانچ زخمی چلے اب آپ کو پٹنا شہر کی تصویر دکھاتے ہیں پٹنا سے سامنے آئی ایڈیل تصویر ڈرانے والی ہے کیونکہ دور دور تک یہاں جہاں تک نظر جائے گی صرف پانی پانی نظر آتا ہے تصویر دیکھیں آپ یہ یہ پٹنا کی تصویر ہے اور دیکھیں کس طریقے سے پانی نے پورے شہر کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے جہاں تاہاں ڈیرہ ڈال لیا ہے سڑکیں پانی میں دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں ہر جگہ صرف پانی پانی نظر آ رہا ہے لوگ گھٹنوں تک پانی میں چلنے کو مجبور ہے گاڑیاں ڈوب کے پانی میں چل رہی ہیں پٹنا کی دوسرے تصویر دیکھ لیجئے جہاں پر سڑکیں سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے لگاتار بارش کے بیچ گاڑیاں رینگتی ہوئی نظر آئیں گاڑیوں کے رفتار تھمی ہوئی ہے اور لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے بھی بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوں تصویر دیکھئے چوراؤں پر کس طریقے سے کئی گاڑیاں بند پڑ گئی اس سے جام کی سٹی بھی پیدا ہو گئی ہے یہ پٹنا کے ریائشی علاقوں کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لگ ایسا رہا ہے جیسے کسی سمندر کنارے کا نظر آئے پٹنا کے مکھے بازار میں کس طرح کا حال ہے وہ ان تصویروں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سلکوں پر پانی بھرنے کے بعد ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ نظر آ رہا ہے گاڑیاں جہاں تاہاں بند پڑی ہوئی ہے اور اسی کے چلتے لوگ پریشان ہو رہے ہیں گھٹنوں تک پانی ہے بائیک سوار پریشان ہے جو پیدل چلنے والے یاتری وہ پریشان ہیں اور جو کار میں جا رہے ہیں انہیں بھی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ مکھے بازار کی تصویر ہم پٹنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر دکانوں میں بھی پانی گھس چکا ہے اور لوگوں کو بھاری پریشانی اس بارش کے روپ میں اٹھانی پڑ رہی ہے پٹنا شہر میں تیز بارش کے چلتے کس طرح کا حال ہے وہ ان چار تصویروں سے آپ کو سمجھاتے ہیں ریایشی علاقوں میں پانی بھرنے سے تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ خود کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشت جگہوں کا بھی اب روک کرنے لگے ہیں یہ حال نشلے علاقوں کا ہے وہیں اگر مکھے بازار کی بات کریں گے تو پورا شہر پانی پانی نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو پلائن کرنے کے لیے دیکھئے کمر سے اوپر تک پانی پٹنا کے شہری علاقوں سے لوگ پلائن کر رہے ہیں گھر مکان چھوڑ کر لوگ خود کی جان بچانے کی جنگ لڑتے دکھائی دئیے ہماری سموات داتا رجنیش چنہ کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے ہیں جی ہاں یہ پریشتری پٹنا کی ہے جہاں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے کو ویوش ہیں جتنے ہسپیٹلز ہیں جو بھی ویوستہ ہے پورے علاقے کی وہ اس طریقے سے ڈوب گئی ہے کہ اب اس علاقے میں رہنا مشکل ہے نرک نگم ہے کس چیچ پر ہیں آپ لوگ انکل ٹھیلا پر ہیں نرک نگم ہے اسی سال کے ہیں صاحب پرنسپل سے پٹنا کولیج میں 20 سال سے یہ بھوگ رہے ہیں اور ایک سال یہ ہی ہوتا ہے کہ اسٹھتی سجر رہی ہے آپ لوگ مچ رہے ہیں کہ کھڑے ہیں چلی آپ لوگ دھنے باہت کم سکر انکل اسی سال کے ہیں انکل اتنا پانی تو ہم نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ کافی عرصے کے بعد اتنا زیادہ پانی ہے میں بہت پریشانی ہے پٹنا کولیج کے پرنسپل ہیں پٹنا کے بہت ہی پرتستط کولیج کے ریٹائیڈ پرنسپل ہیں پریوار کے ساتھ ٹھیلا پر بیٹھ کر باہر نکل رہے ہیں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں دیکھئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش مت آ دوسرے جگہ لوگ کہتے ہیں بارش اور تھوڑا موسم کا آنند دیا جائے یہاں لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہ پٹنا کا دردن ہے یہ سمارٹ سیٹی جو پٹنا بننے کو تیار ہے شاید اس سے ان سمارٹ شہر آج تک بہت کم لوگوں نے دکھا بیڈیو جنلیس ستہندر کے ساتھ رجنیس سنہا نیوز نیشن پٹنا پٹنا سے آئی یہ تصویر واقعی چوکانے والی ہے دور دور تک پانی پانی بھرا ہوا ہے موسم بھاگ کی مانے تو اس کے مطابق اگلے تین چار دن اور بھاری ہونے والے پٹنا سے نیوز نیشن سمواد داتا کی ایک خاص رپورٹ دیکھیں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے یہ پٹنا میں انتراسٹی سٹیڈیم مونیولک سٹیڈیم کے پاس کا نظارہ ہے جی ہاں یہ ہائی پروفائل کالنی راجندر نگر کالنی ہے اور ایسا لگ رہا ہے مانو کسی دریا میں ڈوب کر ہم یہاں پر کھبر کھبر کر رہے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کی اسٹیتی کیا ہے ڈوب ڈوب کر لوگ جا رہے ہیں کچھ بجوک سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پچاس سال بعد ایسا نظارہ اس علاقے میں ان لوگوں نے دیکھا ہے پچاس سال بعد ایسی تصویر دیکھنے مل رہے ہیں بھئیہ کسی در آئیے کیا اسٹیتی ہے پانی یہاں سے وہاں تک بڑھا ہوا ہے سر یہ پورا جو راجندر نگر کا جو علاقہ ہے یہ پورا پانی سے ڈوبا ہوا ہے ہیل میٹ آپ کا مطلب کاری دوبے کیا ہے گاری گاری سے آ رہے تھے گاری پانی کے کارن جو ہے کہ گاری خراب ہو گئی اس کارن جو ہے کہ گاری کو چھوڑنا پڑا اور اس کارن جو ہم کو ایمرجنسی کام کے لیے ہم کو جانا ہاں یہ وہ علاقہ ہے یہاں سے چند قدم کی دوری پر پٹنا صاحب کے پورو سانسا چترگن سینہ کا بھی گھر ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کچھ چند قدم کی دوری پر سینے سٹار سیکھر سومن کا بھی گھر ہے یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو پٹنا کے سب سے ہائی پروفائل علاقے میں جس کی گنتی ہوتی ہے مگر اس وقت جب ہم کھرے ہیں تو ندی کا نظارہ ہے لوگ پچاس سال بعد ایسی تصویر پٹنا میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پٹنا آنا ہے تو ڈوب کے جانا ہے ویڈیو جنلی ستندر کے ساتھ رجنیس سنا نیوز نیشن پٹنا یو پی سے لے کر بیہار تک آسمانی آفت سے زندگی پریشان ہے بے حال ہے لگاتار بارش سے اتر بھارت میں تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے بیہار کے چودہ زلوں میں آسمان سے آفت برس رہی ہے بیہار کی راجدانی پٹنا میں تو سب سے برا حال ہے پوش علاقے رہائشی علاقوں میں کس طرح سے پانی دیرہ ڈال چکا ہے وہ ان تصویروں میں ہم نے آپ کو دکھایا یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے شہری علاقوں سے لوگ اب بارش کے چلتے پلائن کرنے کو مجبور ہے تو انہیں اتر پردیش میں بھی کچھ ایسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے پریاغ راج ہو گورکپور ہو یا پھر جانپور ہر شہر بارش کے پانی میں لوگوں پر مصیبت بن کر برس رہا ہے لگاتار بارش کے چلتے جل بھراو ہے جانپور میں تو پولیس اسٹیشن ہی سیلاب میں ڈوب گیا تو کیا پٹنا پریاغ راج جانپور اور گورکپور ہر جگہ پر اسی طرح کا نظار آئے پولیس اسٹیشن تک جانپور میں پانی میں ڈوب گیا اور پولیس کرمی پانی باہر نکالتے دکھائی دیئے ہیں سڑکیں کئی نہیں دکھائی دے گئے آپ کو آسمان سے برس رہی صافت نے لوگوں کی زندگی دوبھر کرتی ہے پٹنا میں سب سے برا حال ہے گاڑیاں پوری طریقے سے ڈوب چکے اور پوچ علاقے میں کندھوں تک پانی آ چکا ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر جانے کے لئے مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بارش اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تو پٹنا کے ڈاگ بنگلہ چوراہے پر کیا حالت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں بھاری بارش کے بعد یہاں ٹریفک جام لگا ہوا ہے ایک رپورٹ دیکھ لیتا ہے پٹنا کے ہردے اسٹھلی ڈاگ بنگلہ چوراہے پر ہم کھرے ہیں اسٹھتی یہ ہے کہ چاروں طرف سے آنے والے سرکوں پر پانی لبا لب ہے گاریوں کی لمبی کتار یہاں سے سو میٹر دور کھری ہے کیونکہ کسی بھی چالک کوئی ہمت نہیں کہ اس پانی کے اندر چلے آئے ہر کسی کے اندر ایک ہی ڈر ہوگا کہ شاید جیسے ہی اندر آنے کی کوشش کریں گے سیلینسر میں پانی جائے گا اور گاری بند ہو جائے گی آپ دیکھیں کتنی لمبی کتار یہاں سے وہاں تک لگی ہے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے پٹنا کے ڈاونگلہ چوراہے کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے یہ سہر پٹنا لبا لب ہے یہ سمارٹ سیٹی ہے پٹنا کا کمرشیل سینٹر ہے کتنا پانی بابا یہ جانگ بھر پانی ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہ باقی ساہی ہے دیکھیں کیا اسٹیتی ہے پانی پانی لوگ اور سب سے بری پریشانی یہ ہے یہ جو پھوڑا علاقہ ہے یہ بہت ہی ہائی پروفائل اور گاڑیاں روکی بھی ہیں تمام گاڑیاں پانی اتنا زیادہ کہ گاڑیوں کی ہمت نہیں پانی بہت زیادہ ہے آپ لوگ بھی گاڑی پھت گیا گاڑی وہاں گڑا ہوا ہے گر گیا گاڑی آپ لوگ پیدل جا رہے ہیں آفیس کسی بھی طرح آفیس لوگ پیدل جا رہے ہیں یہ ایک سنگھرس کی الگ کہانی ہے آفیس بھی جانا ہے بارش کا بہانہ چلے گا نہیں لوگوں کے دو پہیاں وہاں گر کے ڈوب گئے ہیں اور یہاں لوگ پریشان ہیں چاروں طرف ایک کے اور چلیں نیوز نیشن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دے جمہو کشمیر سے خبر آ رہی ہے جہاں پر رامبن میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے یہاں انکاؤنٹر کے دوران تین آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر سوٹو کے حوالے سے جانکاری مل رہے گئے ایک گھر میں سوشنا ملی تھی کہ پانچ آتنکی چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد پولیس کا انکاؤنٹر شروع ہوا سرکشا والوں نے جو انکاؤنٹر چلایا اس کے بعد اب تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا ایسی جانکاری نکل کے آ رہی ہے صبح ڈوڈا میں سرکشا والوں پر حملہ کر کے باگے تھے آتنکی اور ڈوڈا سے بھاگنے کے بعد رامبن کے بٹوت میں ایک گھر میں چھپ گئے تھے جس کے بعد انکاؤنٹر چلایا گیا اور رامبن میں اس انکاؤنٹر میں تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے آتنکیوں کے ساتھ ابھی بھی مدھیڑ جا رہی ہے وہیں گاندربل میں بھی ایک انکاؤنٹر ہوا جس انکاؤنٹر میں ایک آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے نیوز نیشن پر آپ کو ایک خبر بتا رہے ہیں جمہو کشمیر کے رامبن میں سرکشا والوں کو بڑی کامیابی ملی ہے انکاؤنٹر میں تین آتنکیوں کے مارے جانے کی جانکاری نکل کے آ رہی ہے سوٹو جو مطابق کے جانکاری ہے آپ کو بتا دیں کہ انکاؤنٹر ابھی بھی چل رہا ہے ایک گھر میں پانچ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ملنے کے بعد اس انکاؤنٹر کو شروع کیا گیا تھا اور آئیے اب بات کرتے ہیں سمندر میں ہندوستان کے شکتیمان کی آئین ایس خندیری آج نوسینہ میں شامل ہو گئی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ممبئی میں خندیری کو نوسینہ میں شامل کرایا ہے خندیری کے نوسینہ میں آنے کے بعد سمندر میں ہندوستان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے تو دشمن کا سہار کرے گی خندیری اور کیا خاصیت ہے اس کے آئیے وہ نظر ڈالیتے ہیں پریسیشن گائیڈنٹ مسائل سے سٹیک حملہ کرنے میں سکشم ہے خندیری ایکسو سیٹ ایس ایم تھرٹی نائن مسائل اور ٹورپیڈو سے بھی لیسے یہ ٹیوب لانچ انٹی شپ مسائل کو ستہ سے بھی داگنے میں سکشم ہے وہیں تھرٹی اینٹی شپ مائنز بھی اس میں لگے ہو گئے ہیں پچاس جن تک سمدر میں رہ سکنے کی شمتہ ہے اس کی ساڑھے تین سو میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے آٹھ ادھکاری اور پینتی سیلر اس خندیری میں رہ سکتے ہیں اتیاد ہونے کے راڈار سسٹم سے بھی لیس ہے یہ پندو بھی پردان منتری نائند موڈی آج امریکہ کے سفل دورے کے بعد دیش لوٹ رہے ہیں پیم موڈی کے سواگت کے لیے دلی میں شاندار تیاری کی گئی ہے پردان منتری آج شام دلی پہنچیں گے ائرپورٹ سے پیم آواز تک بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے موجود رہیں گے ڈھول نگاروں کے ساتھ پیم کا سواگت ہوگا اور دلی کی سڑکوں پر پوسٹر لگائے گئے ہیں تذکریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے سات دنوں کے اپنے امریکہ کے سفل دورے کے بعد پردان منتری جب واپس آ رہے ہیں تو بی جے پی نے اسے بھاوے سواگت میں ان کا سواگت کرنے کی تیاری کیا امریکہ میں ہندوستان کا پرچم لہرانے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی آج وطن واپس لوٹ رہے ہیں اور پالم ٹیکنیکل ائرپورٹ پہ تقریباً آٹھ بجے وہ لینڈ کرنے والے ہیں اور پردان منتری کے سواگت کے لیے یہاں پر ائرپورس اسٹیشن کے پاس جو تیاریاں ہیں ان کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگ بک تین سے چار کلومیٹر تک کی بیریکیٹنگ کی گئی ہے یعنی سڑک کے دونوں طرف پردان منتری نریندر موڈی کے سواگت کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں وہ موجود رہیں گے اور انت میں پردان منتری کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد سبھی لوگوں کا سواگت کرنے کے لیے کیا اوپن کار میں جائیں گے یا گاڑی کے اندر سے ہی وہ پردان منتری ابھی وادن سویکار کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کس طریقے کے کٹ آؤٹس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور جو پوشٹر اور بینر ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں سیڈ بٹوارے سے پہلے شفصینہ پرمک ادھفت حاضرے کا بیان کام آراش میں اس بار شفصینہ کا ہوگا مکی منتری کسانوں کی کرد مافی کے لیے سبتہ کی ہے ضرورت کولکاتا سے بی جے پی کے کارکاری آدھیک جے پی نڈا کا ممتہ بنرجری پر نشانہ کہاں پشم منگال میں ہے آتنکہ راج بنگال سے باہر نکالے جائیں گے باہر ہی لوگ آر ایس ایس کا عمران خان کو قرارہ جواب سرکاریواہ کرشن گوپال نے کہا سنگ اور بھارت ایک ہے عمران کی سنگ سے ناراضگی بھارت سے ناراضگی ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدھیک تینات نے کی کشمیلی چھاتروں سے ملاقات سمسیاؤں کو جلد نپٹانے کا دیا آشواسن بولے جمہو کشمیر شاسن سے کریں گے بات کیندری ویتمنتری نرملا سیتا رامن کا بڑا بیان کہا چھوٹے ادیوگوں کو جلد پیمنٹ کریں گے سبھی منترالہ سروس پروائیڈر تھکے داروں وینڈرز کا بکایا چکا ہے کمپنیاں 15 اکٹوبر تک کی ڈیڈلائن کی جاری ڈلی سرکار نے شروع کی سستے پیاس کی بکلی سی ایم کی جوال نے دکھائی ہری جھنڈی 23 روپے 90 پیسے پرتی کلو مل رہا ہے پیاس پاکستان کی درندگی کی سامنے آئی تصویر بلوچستان کے ڈیڑھا بکتی میں پاک آرمی نے کئی گھروں میں آگ لگائی گھر چھوڑ کر بھاگنے کو مجبور ہوئے لوگ امریکہ کی ہیوستن میں بھارتی مول کے سکھ پولس ادھکاری سندیب سنگھ کی گولی مار کر ہتیابی دیش منتری ایز جشنکر نے جتا ہے دکھ کہا پریوار کے ساتھ میری سمیدنا ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اپرات سے جڑی خبروں پر راجدانی ڈلی میں بدماش پوری طرح سے بے خوف نظر آ رہے ہیں ڈلی کے دیش بندو گپتہ روٹ کی آئیے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں تصویر آپ کے سامنے آپ دیکھ کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے ٹھک ٹک گینگ کے کچھ بدماشوں نے دن دہالے کار سے بیگ لوٹا اور بھاگ نکلے دراصل ایک مہلا کار میں بیٹھی تھی اور تب ہی ایک بدماش آیا اور اس کے پیسے باہر گرنے کے اس سے بات کہی جیسے ہی مہلا کا دھیان بھٹکا کار کی دوسری سائٹ کھڑے بدماش نے بیگ نکال لیا اور آسانی سے فرار ہو گئے اب اس پورے معاملے کا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس اس فوٹیج کے آدھار پر بدماشوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے پشن منگال کی کوج بیار میں بی جے پی کارکرتاؤں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی دو پولیس کرمی سمیت بی جے پی کے دس کارکرتاؤں زخمی ہوئے ہیں بی جے پی نے پولیس پر ٹی ایم سی کارکرتاؤں سے ملی بھکت کا آروپ لگایا مطرح میں بجلی کے کھمبے پر کام کرتے وقت کرمچاری کی موت ہو گئی ناراض لوگوں نے ہائیوے پر کری دو گھنٹے تل جام لگایا گاڑیوں کی لگی لمبی کتا ہیتر آباد میں ائرپورٹ کے کرمچاریوں کا پردرشن ائرپورٹ کا نجی کرنڈ نہ کرنے کی مانگ کی کینیڈا کے پی ایم جسٹن ٹوڈو سے ملی سویڈن کی جلوائیو کارکرتاؤں گریٹا تھنبا کہا جلوائیو پریورتن کے لیے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت جلوائیو پریورتن کو لے کر سپین کی راجدانی میڈریٹ میں سڑکوں پر اترے ہزاروں لوگ پوسٹر پر لکھا سسٹم کو بتلے موسم کنے برازیل میں سمندر کے تٹ پر پھیلا تیل سمندر کے کنارے کی ریت کالی نظر آئی پریورن ایجنسی ابما نے معاملے پر جتائی چنٹا سرک اوکلا لطا منگیشکر کا جندن ہے لطا جی آج نبی سال کی ہو گئی ممبئی میں ان کے گھر پر کئی پرشنسک بھی پہنچے نیوز نیشن سواد داتا وکاس رادہ شام کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں نبی سال کی ہوئی سرک اوکلا لطا منگیشکر اور آج ہر کوئی اپنے دل سے ہیپی برڈے ٹو یو ان کو کہہ رہا ہے میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں پرمکنج ان کا گھر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے فلور پر ان کا گھر ہے لیکن اس طریقے سے اگر ہم لوگ کیمرے کے مادیم سے دیکھیں تو گیٹ پر اگر سب سے پہلے تو جو ان کو پشپ اچھے لگتے ہیں گیندے کے فول ان سے جو ہے وہ پورا یہ ریسپشن ایریا ہے اس کو سجایا گیا ہے کیونکہ گیندے کے فول ان کو بھاتے ہیں اور نبی سال ان کے پورے ہوئے ہیں اس خوشی میں سوسائیٹی نے جو ہے گیٹ کو سجا دیا گیا ہے لائٹس لگا دیئے ہیں کہ اگر رات میں کچھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو پوری بیلڈنگ کو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا دیا جائے گا کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دل سے ان کو چاہتے ہیں میں لڈا جیزی کو سب سے بڑی مبارک بات دیتا ہوں اس لیے کہ میں سن چیہتر میں ان کے پاس آتا تھا میرا بیس پورا سنگر کا کارٹ تھا اور ان کو میں نے بتایا وہ ہمارے ایک بھائی تھے ان کے ساتھ کئی پچھروں میں سین آئی بجائیں بھارت ورات نے سچن تندلکر نے ویڈیو جاری کا لتا جی کو بثائی دی نمشکار دیدی آج آپ کا نائنٹی اید بھٹے ہے میں آپ کو تھیر ساری شکھا مناہ دینا چاہوں گا اگر بات کرے تو مجھے یاد نہیں کہ آپ کا پہلا گانا میں نے کب اور کہاں پہ کیسے سنا ایک بات ضرور میں نے سنگی کہ بچہ جب ماں کی کوک میں ہوتا ہے تو ساب کچھ سن دیتا ہے میں نے بھی شاید لگتا ہے کہ اسی سمیں آپ کا پہلا گانا سنا ہوگا اور میرے زندگی میں شاید ایسا کوئی دن گیا ہو کہاں پہ میں نے آپ کا دل نہ سن تو وہیں صدی کے معنی ہے کہ آپ بچہ نے بھی لتا جی کو جندن کی دھیر ساری شکھا مناہ دی پرام آدھر نہیں ہے لتا جی آپ کو پرنام کرتا ہوں چرنس پرش لتا جی جیون میں کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوتا نہ دیلے والے جانتے ہیں کہ کیا کیا دیا نہ لینے والے جانتے ہیں کہ کیا کیا لیا ایسے ہی ایک ہجار آمر رشتے کا نام ہے لتا دیننات منگیش کر لتا جی آپ کو نبے ورش کی ہر دیکھ شب کامنا ہے اور انن یا ابھی نندن تمالا وارڈ دیو ساچا امیت شبیت چھا تو اس بلٹن میں ابھی کے لئے اتنا ہی بنے رہے ہیں نیوز نیشن کے ساتھ